پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب چھیننے کے بعد وفاف میں بھی دوبارہ حکومت بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک کی سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ آئے اتحادیوں کی مدد سے وجود میں آنے والی شہباز شریف کی حکومت اس وقت 177 ووٹ پر قائم ہے عمران خان کے پاس اتحادیوں سمیت 164 سیٹیں ہیں عمران خان ایک بار پھر کیسے وزیراعظم بن سکتے ہیں آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اپنا کھویا ہوا اقتدار مسلم لیگ نون سے چھیننے کے بعد وفاق میں بھی دوبارہ حکومت بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کو رستے سے ہٹانے کے لیے تحریک انصاف نے لاہور ہائی کوٹ سے بھی رجوع کر لیا ہے قومی اسیملی میں ایک بار پھر عمران خان کی انٹری متوقع ہے پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کئی ماہ سے جاری کشمکش پڑھتی جا رہی ہے وفاق اور پنجاب میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد ملکی سیاست میں ایک نیا موڑا چھوڑا ہے پی ٹی آئی نے پنجاب میں مسلم لیگ نون سے اقتدار واپس حاصل کر لیا ہے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد ملکی سیاست میں کئی اتار چڑھاؤ آئے پنجاب میں حکومت بنانے کے حوالے سے ایوان میں شدید کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی پہلے مرحلے میں حمزہ شہباز نے میدان مار لیا لیکن پی ٹی آئی کے پچیس ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کی وجہ سے انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا ڈپٹی سپیکر کی رولنگ یا ہوشیاری کے بعد حمزہ شہباز کو دوسری بار کامیاب قرار دیا گیا لیکن سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کے بجائے پرویز الہی کو فاتح قرار دے کر عمران خان کی فتح پر مہور لگا جا پنجاب میں حکومت بنانے کے بعد پی ٹی آئی ایک بار پھر سیاست میں متحرک ہو گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے خلاف عدالت سے رجوب کر لیا ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے پنجاب میں کامیابی کے بعد وفاق میں ایک بار پھر اقتدار حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کی حکومت گرانا عمران خان کے لیے زیادہ مشکل کام نہیں ہے عمران خان ایک بار پھر کیسے وزیر اعظم بن سکتے ہیں آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اتحادیوں کی مدد سے وجود میں آنے والی شہباز شریف کی حکومت اس وقت ایک سو ستتر ووٹ پر قائم ہے عمران خان کے پاس اتحادیوں سمیت ایک سو چونسٹھ سیٹے ہیں لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر عمران خان اپنے پرانے اتحادیوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو دوبارہ وزیر اعظم بننا بہت آسان ہو سکتا ہے ایک سو ستتر ووٹوں پر قائم حکومت میں سے اگر ایم کیو ایم کے ساتھ مسلم لیگ قاف کے دو اور بی اے پی کے چار ووٹ واپس عمران خان کی طرف آ جاتے ہیں تو عمران خان کے پاس ایک سو ستتر اور شہباز شریف کے پاس ایک سو چونسٹھ ووٹ رہ جائیں گے قومی اسیملی کے بجٹ اجلاس میں ایم کیو ایم اور بی اے پی کے ارکان موجودہ حکومت سے شدید ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں خاف لیگ پنجاب میں پی ٹی آئی کی اتحادی بن چکی ہے اس لیے عمران خان کے لیے ایم کیو ایم اور بی اے پی کو واپس ساتھ ملانا زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہاں اہم بات تو یہ ہے کہ ہواوں کا رخ دیکھ کر ایم کیو ایم نے ایک بار پھر پڑتولنا شروع کر دیے ہیں اور کوئی بائید نہیں کہ ایم کیو ایم ایک بار پھر عمران خان کے ساتھ جانے اگر پرانے اتحادی واپس مل جاتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت ختم کرنے کے لیے عمران خان کو زیادہ تگو دو کرنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی آئین کے مطابق صدر مملکت کسی بھی وقت وزیر آزم کو اطماعات کا ووٹ حاصل کرنے کی ہدایت کر سکتے ہیں اگر شہباز شریف اطماعات کا ووٹ لینے میں ناکام رہے تو عمران خان کے لیے اقتدار سمالنے کی راہ ہموار ہو جائے گی